ازرے رہیں گی ہندوستان زنک پر آف 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 آسیل آج شروع ہو رہا ہے نون ریٹیل پارٹسپیٹ کرے گا کل ریٹیل کے لئے کھولے گا لگ بگ ڈھائی پسنٹ تک کی حصہ داری دراصل سرکار اس میں آف لوڈ کرتی بھی دکھائی دے گی پانچ سو پانچ روپے کا فلو پرائس ہے کل سے کمپیر کریں گے تو رفلی ٹین پسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ہے افکوس یہاں پر ویدانتہ سب سے بڑا شہر دھارک ہے لیکن سرکار اور الائسی کے پاس بھی چھو بیس پسنٹ کے اوپر کی حصہ داری اس میں سے سرکار کچھ حصہ آف لوڈ کرے گی نٹی پی سی کے بورڈ نے انویسمنٹ کو اپروول دے دی ہے لگ بگ سیونٹی نائن تھاؤزن سیون ہنڈ کروڑ کی تین آلگ الگ پروجیکٹس ہیں تھرمل پار پروجیکٹس ہیں جن میں دراصل انویسمنٹ آتا ہوا دکھائی دے گا اوکے رکھئے سارے سٹاکس اپنے ریڈار پہ ہندوستان زنگ امپورٹنٹ درمیش آج دباو میں آیا تو گراوٹ میں آپ لوگ بائر ہو یا نہیں ہو لانگ ٹرم کے لیات سے ہندوستان زنگ پہ دیفرینٹلی آسے جی دیکھیں میٹل کاؤنٹرز میں اس پر باہر ہی ہونا چاہیے کیونکہ الیکشن آؤٹکم اگر ٹرم صاحب آتے ہیں تو انفلیشنل ہی جائے گا نیچن میں یو ایس تو انفلیشن کریٹ کرے گا ہی کرے گا اور چائنہ اس کامپیٹیشن میں انسٹومنرس کے سور انفلیشن کریٹ کرنے والا اور اس انفلیشن کا مطلب ہے کاموڈیٹی پائیسز میں کافی اچھال آئی گی ویسے بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہندوستان جگر سلور کے پائیسز کافی اپ ہیں اور یہ سلور گولڈ بھی چلتا رہے گا جیسا کاموڈیٹی سائیکل مجھے لگ رہا ہے ایک سال سے چھے مینے کے لیے یہ سٹے کرنا چاہیے اور ویلویشن کمفرٹ تو بہت زیادہ ہے ہندوستان جگر پہ پائیسز کے حزاب سے بات کریں تو ملٹیپل کچھ ہے ہی نہیں کمپیٹ ٹو ارنیز جو ان کی آتی ہے اور جس طرح کی کا کیشلو رہتا ہے تو ہندیٹ پرسنٹ نیکس ٹریڈ جو مجھے بڑا ٹریڈ دیکھ رہا ہے چھے مینے سے سالور کے لیے وہ پورا کا پورا میٹل سپیس ہے اور وہاں پہ سپیسیفکلی انگولیم جنگ کوپر سلور یہ جو پڑیوس کرتے ہیں ان کے لیے گا ہندوستان جگر پہ کلیر بائی اور نیوڈ دیکلائن